لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس غیر قانونی اور خلافے قانون تعمیرات کرنے والی ہاؤسنگ سکیموں کے گرد گھیڑا تنگ ڈی جی ال ڈی اے آمنہ عمران خان کے حکامات پر سکیموں کی جانش پرتال کے لیے کمیٹی تشکیل اسی پر بات کر لیتے ہیں شیخ زین العابدین حماست موجود ہیں شیخ زین بتائے گا کمیٹی کتنے افراد پر مشتمل ہے جی مانو ردیم اس سلسلے میں لاہور نیوز نے نشاندہی کی تھی کہ لاہور شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کا چال بڑھتا جا رہا ہے اور وہاں پر لا قانونیت کی بھی انتہا ہو چکی ہے تو لاہور نیوز کی نشاندہی پر غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف ال ڈی اے نے گھیڑا تنگ کر دی ہے اور ڈی جی ال ڈی اے نے ان رہائشی سکیموں کی جانش پرتال کے ایک کامات جاری کر دی ہے اور اسی زمین میں دی جی ال ڈی اے کے کامات پر سکروٹنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اس سلسلے میں ڈیریکٹر سٹیٹ منیجمنٹ عثمان غنی کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ ال ڈی اے کے ڈیریکٹرز میں احمد مبتاز، عبدالباسد کمر، عمیر حسن کمیٹی کے میمبر منتقیب کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ڈیریکٹر میٹرو پریٹن پلاننگ تارک محمود کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں جو ان کمیٹی کے ٹی او آلد بنائے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ کمیٹی منظور صدہ زیرے کاربائی اور غیر قرونی سکیموں کی سکروٹنگ کرے گی کمیٹی تمام سکیموں کو جاری کردہ پلاننگ پرمیشن کا بغور جائزہ لے گی جبکہ ان سکیموں میں ہونے والی خلاف برزیوں پر بھی کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی اس کے علاوہ ہاؤزنگ سکیم کی جانب سے جمع کروائے گی فائل اور جو کاغذات ہیں ان کا ان ٹیگ صفات اور ان ہاؤس ویڈیفکیشن کو چیک کیا جائے گا جبکہ ان تمام ہاؤزنگ سکیموں کا جو ریکارڈ ہے وہ مکمل طور پر سکین کر کے پھر اس کو بعد بینک لوکرس میں اس کو محفوظ بنایا جائے گا بہت شکریہ شیخ زینال عبدین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے